اور بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین یا حسین پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ جو پی رہے ہیں عشق کے پیالے حسین کے جو پی رہے ہیں عشق کے پیالے حسین کے جو پی رہے ہیں عشق کے پیالے حسین کے محشر میں ہوں گے سب وہ حوالے حسین کے محشر میں ہوں گے سب وہ حوالے حسین کے آواز دے کی رحمت باری یہ جھوم کر آواز دے کی رحمت باری یہ جھوم کر جنت میں جائے چاہنے والے حسین کے جنت میں جائے چاہنے والے حسین کے کہ کربل میں جا کے وعدہ نبا یا حسین آہے بافا چندہ بار چندہ بار بے شک دیکھئے یہ آقا حسین کی محفل ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کون آشق بھول لہا ہے اور کون نہیں بھول لہا ہے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے ظاہرہ بلند آباز سے پیچھے لوگ بھی کہہ دیں یا حسین اور بلند آباز سے کہہ دیں یا حسین کہ کربل میں جا کے وعدہ نبایا حسین نے ہا کربل میں جا کے وعدہ کربل میں جا کے وعدہ نبایا حسین نے سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے نارے تقدیر نارے رسالت نارے غانصیت جکر شہید عزت فائضان امام حسین مسرک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا مقابلی سوابا فائضان مقابلی سوابا نارے ہیتری ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے عمران بھائی کو ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ عمران بھائی ایک برف کا ڈیلہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لے کر کے اس کو دیکھ رہے تھے بہت غور سے اب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ عمران بھائی اس کو بولیئے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ٹپک کہاں سے رہا ہے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے عمران بھائی کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں ذرا جھون کر کے بولتے ہیں سبحان اللہ اور بلہ نواز سے بولیئے سبحان اللہ کہ سر کو کٹا کے دین بچا یا حسین نے اور سجدہ اب ایسا کوئی کرے کا نہ ہشر تکے سجدہ اب ایسا کوئی کرے کا نہ ہشر تکے سجدہ اب ایسا کوئی کرے کا نہ ہشر تکے سجدہ اپنے سکوئی نہ سجدہ اپنے سکوئی کرے گا نہ غشد تکے جیسا کہ سجدہ کر کے دکھا یا حسین نے یا حسین نے ماشاءاللہ دیکھیں امران بھائی پھر فرمائش کر رہے ہیں کہ شیر کو دوبارہ پڑ دیا جائے آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا حسین اور بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین سجدہ اپنے سکوئی کرے گا نہ غشد تکے سجدہ اپنے سکوئی کرے گا نہ غشد تکے اپنے سکوئی کرے گا نہ غشد تکے اپنے سکوئی کرے گا نہ غشد تکے جیسا کہ سجدہ کر کے دکھایا حسین نے جیسا کہ سجدہ کر کے دکھایا حسین نے اور ایک شیر آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اتنا اچھا شیر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ یہ اور بات جان سے جانا پڑا مگر 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 باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ علماء اہل سندر زندہ آباد فیضانِ آلہ حضرات زندہ آباد شہیدِ آزم کان فرند زندہ آباد نوجوانانِ محلہ محیش پورا زندہ آباد نعرائے تکبیر زندہ آباد بابا بیش ماشاءاللہ اور ایک شیر اور حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے اور یہ بہت ہی اچھا شیر آ رہا ہے علماء اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرنا ہوں سماعت فرمائے ذرا مسکراتے بھی رہیے کیونکہ یہ امام حسین کی محفل ہے اور مسکرانہ میرے آقا کی سنت ہے ذرا مسکرائیے جھون کر بولئے سبحان اللہ پیش کرنا ہوں سماعت فرمائے کہ سر ہو گیا ہے تن سے جدا شان دیکھئے سر ہو گیا ہے تن سے جدا شان دیکھئے سر ہو گیا ہے تن سے جدا شان دیکھئے سر ہو گیا ہے تن سے جدا شان دیکھئے نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے قرآن سنایا حسین ہے اور اللہ حرے یہ دیکھئے جذبہ حسین کا جذبہ حسین کا کہ اللہ غرے یہ دیکھ یہ آہ اللہ غرے یہ دیکھ یہ جذبہ حسین کا گھر بار کر بلا میں لٹایا حسین نے نارے تقیم نارے رسالت نارے آنسیت جکر شہید عزب خواجہ نے حضر آنسیت عزب خواجہ کا ہیتو تات مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں مکتہ پیش کر رہا ہوں جھون کر کے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سے سبحان اللہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ کی اس میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا ایک بار سبحان اللہ بولنے پر آپ علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ نوے نیکیوں کی حق دار ہو جاتے ہیں اب آپ بار بار بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا بلند آواز سے بولتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے میں مکتہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ مشکل میں جس نے لے لیا نام حسین پاک مشکل میں جس نے لے لیا نام حسین پاک مشکل میں جس نے لے لیا نام حسین پاک مشکل میں جس نے لے لیا مشکل میں جس نے لے لیا نام حسین پاک فیضا نے اس کو پل میں بچا یا حسین نے فیضا نے اس کو پل میں بچا یا حسین نے سر کو کٹا کے دین بچا یا حسین نے سر کو کٹا کے دین بچا یا حسین نے انشاءاللہ حضرت کی تقریب